یہ حدیث ایک واقع ہے ابراہیم علیہ السلام کے کرم والے مہمانوں کا کہ وہ رسول ان کے پاس آئیتیں بشارت لے کر تو انہوں نے سلام کا انہوں نے سلام سے جواب دیا اور پھر وہ نہیں ٹھہرے جا کے کچھ بھناوہ گوشت لے کے آگئے لیکن انہوں نے وہ تو خیر کھایا نہیں انہوں نے بشارت دی وہ نیکس پیج پہ دیکھئے بشارت دے رہے ہوں اور یہ میں آپ سے بھی بتا رہا تھا نا کہ ان کی وائف کو بشارت مل رہی ہے سورہ حود گیارہ سیمیٹی ون سے سیمیٹی ٹو اور سیمیٹی ٹھی ومرأته قائمت فضحقت فبشلناہ بیساق ومن ورائی ساق یاقوب قالت یا بیلتا آلی دوانا عجوس وہذا بعلی شیخا انہذا لشیح عجیب قالت یا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید اور اس کی بیوی کھڑی تھی بس وہ اسید پس ہم نے اس کو اصحاق اور اصحاق کے پیچھے یاقوب کی بشارت دی اس نے کہا اے کاش کیا میں جنوں گی جبکہ میں آجیز ہوں اور یہ میرا شور بھوڑا ہے یہ تو بے شک عجیب شئے ہے انہوں نے ملائکہ نے کہا کیا تم اللہ کے عمر پر تعجب کرتی ہو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اہل البیت بے شک وہ ہم تعریف کے لائق شاندار ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سنگیولر قرآن میں منشن ہے ان کو بشارت دی جاری کیونکہ وہ بوڑی ہو چکی ہے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام بوڑے تھے اسماعی اسلام کے وقت تو وہ بوڑی نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی بات سمجھے میں آرہی آپ لوگوں کو اب یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر وہ خود بھی بوڑی ہو گئی تو اللہ نے بشارت دی اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی پس ہم نے اس کو عصاق کی اور عصاق کے پیچھے یاکو کی بشارت دی یہ بشارت دونوں بیٹوں کی کس کو دی ان کی بیوی کو تو انہوں نے کہا سن کے کہا کاش میں جنوں گی جبکہ میں آجیز ہو چکی ہوں یعنی کہ اب وہ میرا پاس کے پیرٹ میں آج چکی اب کیا بچہ ہوگا میں آجیز ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھوڑا ہے تو بیشے یہ تو عجیب بات ہے سمجھ آلی آپ وہ سمپل بات ہے لیکن اس کا جواب ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر جددے لوگ آئے شاید کسی کو معلوم نہیں ہے اس کے جواب نہ میں نے کسی مسجد میں نہ کہیں پر یہ بات سنی نہیں آج تک وہ سنی ان کے جواب قَالُوا تَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ کیا تم اللہ کے انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے عمر پر تاجب کرتے ہو رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہے وَبَرَكَاتُوا عَلَيْكُمْ اور تم سب پر اللہ کی برکتیں ہیں اس کی برکتیں ہیں تم سب پر اَحْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ بے شک وہ حمد و تاریخ کرنے کے لائے اہلِ بیعت آپ مجھے بتائیں یہاں پر جتے لوگ حضرات آئیں کبھی آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سب کون ہیں یہ کس نے کس نے آپ کو بتایا کب سنا کون سی جگہ پر سنتے ہیں آپ بائی نیم پورے قرآن مجید میں بائی نیم یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہلِ بیعت کہتا ہے اللہ تعالی آپ زندگری نہیں کرتے مانتے ہی نہیں ہے باقاعدہ واضح طور پر اللہ کہتا ہے لگتا ہی جواب سنے ہی نہیں میں نے تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کو کھیشتان کے اہلِ بیعت بنا جائے تھا ذکر نہیں ہے قرآن میں جن کا بائی نیم کہہ رہا ہے کہ تم تعجب کر رہا قالو اتعجبین من عمر اللہ تم کیا تعجب کرتے اللہ کے عمر سے رحمت اللہ اللہ کی رحمت وبرکاتو اس کی برکات علیکم تم سب کے اوپر اب یہاں جمع کا سیغہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اسمائل علیہ السلام عساق علیہ السلام اس کے بعد یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی یہاں تک بات جاتی ہے یہ سب جو ہیں یہ اہل البیت ہیں انہو حمید مجید اور آپ ضرور پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انہو حمید مجید یہ انہو حمید مجید کیا مطلب اس بات کا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے فالورز پر آل کے مطلب عربی میں فالورز ہوتا ہے ان پر صلاح کریں صلاح قائم کریں جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور عیسیٰ قرآن سلام سب پر صلاح کی یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب باتیں لکھی رہی ہیں اور یہ ایسا رکھتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے اور جب بتانے لگے تو کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہی کہنا چاہ رہے ہیں جو آیت میں لکھا ہوا ہے ہم اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں جو لکھا ہے وہ تو بتائیں گے نا اور ایسا لگ رہے ہیں کہ آپ بس سن لیں خالی اس کا مطن ہے بھر خواہی تلاوت کر لے آپ تلاوت کیا کرنے جو لکھا ہے وہ بیان کر جائے